سلطہ تھا اور ایک وقت آئے گا تیری مسکرانٹ سے زلزلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفحوں کے اندر ایک وقت آئے گا جب تیری سمائل جو ہوگی نا اس کے اوپر تبصرہ لکھے جا رہے ہوں گے تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تو وضع بھی تو کتا بھی تو شراب بھی تو اور ان کی زندگی کا مزا بھی تو اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا کسی پتھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری بیٹا زندگی میں ایک قائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا لیکن خلامانہ زندگی a life of a slave میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے میرے بچے میرے قوم میرا خون بیٹھا ہے میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے کیسے مو دے گا اپنے آپ کو کہ تُو جانتا تھا کہ تُو میتھامیٹریشن ہے تُو جانتا تھا کہ تُو سائنٹسٹ ہے تُو جانتی تھی کہ تُو مارکٹنگ کی اچھی ہے بیٹا تُو جانتا تھا کہ تُو بنا سکتا تھا اس چیز کو تُو جانتا تھا کہ دو ہزار کروڑ کی سلطرہ کھڑی آگے تیرے کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا فلسفہ بن اور تُو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈھر گیا تُو چھوٹی چھوٹی یہ دو ربے کے مسئلوں پر رک گیا ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے اور تُو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی کیوں ڈرتا ہے اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا اپنی لذت بنا جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے دشمن تُو سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے جب تُو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر اور اپنی شکست خود ڈفائن کر تیرا دشمن یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی تیری ہار ڈفائن تُو ہے تیری ہار اور تُو ہے تیری جیت اس لئے میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا اپنی ہار جیت اپنے موں پہ کبھی نہ لائیں پتر ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ اپنی جیت بھی اپنے قلیجے کے اندر رکھ and never let your enemies have that beautiful sleep اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں یہ جان کے بھی کہ تُو ہار چکا ہے چلانے دے تیری ہار پر بھی سوچنے دے تیری جیت پر بھی سوچنے دے ازاد بن جاگلوں کے لیے اتنا چھپا لے اپنے آپ کو and مگر لوگ ملے لوگ گھبرا گئے بچے لوگ ملے لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر لوگ ملے لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے define کی اپنے آپ اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں کیوں define کرتا ہے اپنے آپ کو کہ I am a mathematician and I am an engineer and I am a doctor a man is made to conquer the entire world کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو تو ڈر بھائر ہے بھائر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے half of your fear is gone جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا ڈر ختم ان وادیوں میں ہار جا آج ہار جا میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا اپنے من کی وادی جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے حالات تجھے کیا ہرائیں گے تو 50% of your fear management is you and 100% of fear management is him جب اللہ کہتا ہے وَمَنِيَتَّكِ اللَّهِ يَجَلَّهُ مَخْرَجَ زمین کے چار دروازے بنھوں پانچوہ اللہ پتر اللہ ہے پانچوہ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا تو لوگوں سے دل لگی لگا رہا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا میں مخرج عربی میں کہتے ہیں میں exit door نکالوں گا بلاؤں کے بیچ میں سے ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان سے کوئی پوچھے یہ میرا جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر لوگ آپ سے پوچھیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ہمارے قوم کے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں I eat monsters in my breakfast اور جب لوگ پوچھیں آپ رات کو کیا کھاتے ہیں تو آپ بولیں spicy بلائیں I eat spicy monsters ہمارے بچیں بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے کہ وہ کہہ سکیں طفانوں کو ان طغیانیوں کو ان مزاجوں کو ان فیرونوں کو ان بے درد بے رحم سیاستوں کو کہ میں تیرے سینے میں سے ہاتھ ڈال کے تیرا کلیجہ نکال کے کچھا کھا جاؤں گا یہ جگر ہونا چاہیے انسان کا تب ہی تو جا کے وہ فیس کر سکتا ہے ورنہ کھا جائے گی یہ دنیا تجھے پتر بڑا سخت مقابلہ انسان غلام کے لئے نے غافل کے لئے نہیں جاہل کے لئے نہیں یہ دنیا اسان اور ایک میٹھا گھونٹ ہے جاہل کے لئے یہ دنیا اسان اور میٹھا گھونٹ ہے غافل کے لئے یہ دنیا اسان اور میٹھا گھونٹ ہے در پوک اور بس دل کے لئے یہ دنیا ایک اسان اور میٹھا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا تو وہی رہے پھر پتر بہتر ہے میدانوں میں مرنے سے اچھا ہے کہ تو وہی مر جا لیکن کیسے کیسے جیے گا مجھے بتا کیسے جیے گا اس زندگی کیسے دیکھ I wanna know کیسے لوگوں نے accept کر لیا